اسلام علیکم وانس اگل ویلکم بیک ڈوڈیو کیانل میں مہران شاکو بیڈی سور میں ہم اکودس محمد مہران دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہترین ٹوپک ہے میرا پسندیدہ ٹوپک ہے کیونکہ بعض ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنا فوٹوگرافی کا کام کر رہے ہوتے ہیں یا تصفیروں کو ایڈیٹنگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو لائٹ چلے جاتی ہے یا سسٹم ایرر دے دیتا ہے اور فوٹو شوپ آپ کا باندھ ہو جاتا ہے آج کی ویڈی ویڈیو کا ٹوپک یہ ہے اگر آپ کی لائٹ چلے جائے یا پھر فوٹو شوپ کریش ہو جائے تو آپ کا جو ورک ہے وہ وہیں سے سٹارٹ ہوگا تو وہ کیسے ہوگا وہ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پر لازمی کلک کریں تو کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ جی فرنز ہم اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر آ چکا ہوں یہ میرا یوٹیوب چینل ہے اور ساتھ ہی انسٹا گرام ہے آپ انسٹا پر مجھے فولو کر لیں اور اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے کہ فوٹو شوپ کو آپ نے جو ہے وہ ڈیٹا لوس ہونے سے کیسے بچانا ہے تو میں نے اپنا فوٹو شوپ اوپن کیا ہوگا ہے تو میں نے یہ کسیر امپورٹ کی تھی تو آپ نے ایک سیٹنگ کر لینا ہے سیٹنگ کیا ہے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ ایڈیٹس میں جانا ہے ایڈیٹس میں جانے کے بعد پریفرنس ہے ببل میں آپ کو ایک یہاں اپشن نظر آئے گی فائل ہینڈلنگ کی فائل ہینڈلنگ کو جیسے ہی آپ اوپن کریں گے آپ کے پاس ایک بوکس اوپن ہو جائے گا بوکس میں آپ نے یہ سیٹنگ دیکھنی ہے فائل سیڈنگ اپشن یاد رہے کہ یہ اوپشن سیرا فوٹو شوپ سی سی میں ٹور تھازن ایٹین میں نائنٹین میں سیمنٹین میں اور ٹونٹی یا ٹونٹی بان میں مجود ہے اور آگے جتنے بھی لیٹس آئیں گے انشاءاللہ یہ مجود رہے گی اگر آپ سی ایس سیکس میں یا فائیو میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ والی اوپشن دیکھنے کو نہیں ملتی ہے آپ نے جسٹ سیم یہی سیٹنگ کر لینا ہے یہاں آپ نے فائیو منٹ مینی جو ہے وہ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جیسے زیادہ ایک گھنٹے کا بیک اپ آپ سیو کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پانچ منٹ کا رکھا ہوا ہے اور آپ نے اسے اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گے تو آپ مطلب ہے جب کام کرے ہوں گے میری فائیل یہ والی فائیل کو اوپن ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو میں اس فائیل کو جو ہے ٹاسک مینی جر کے ذریعے جو ہے وہ crash کر دیتا ہوں یہ میری فائیل crash یہ میری فائیل crash ہو گئی اور اب میں نے کیا کرنا ہے اب سمپلی میں نے یہاں ونڈو آر پریس کرنا ہے سب سے پہلے اور یہاں سرچ کرنا ہے پرسنٹیج سائن ایپ ڈیٹا پرسنٹیج سائن اوکے کریں گے تو ہمارے پاس یہ جو فولڈر اوپن ہو جائے گا یہاں ہم نے ایڈوب کا فولڈر سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کا فوڈو شوپ کا جو بھی ورزن ہے سی سی دوزر اٹھا رہا ہے اندیس ہے بیس ہے اکیس ہے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اور آٹو ریکوور آٹو ریکوور والے فولڈر کو آپ نے اوپن کر دینا ہے یہاں یہ دیکھیں یہ فائل ایک بیک اپ میں رکھی ہوئی ہے ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں آ جیسے اس فائل کو اوپن کرتا ہوں دیکھتی ہیں کہ کون سی فائل جو میرے فائل ریسے ہوئی ہے میں نہیںڑک کوئی اور فائل ہے تو یہ دیکھیں سیم وہی فائل ہے جو میری فائل کریسے ہوئی تھی یہاں بھی یہ دیکھیںorter آگیا میرے گے تو اب آگیا demon ریکاورڈ تو یہ میری فوڈو جو ہے وہ ریکاور ہو چکی ہے تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی تاریک ہیںو اوپن کر سکتا ہوں جی تو جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس طریقے کو آپ کر کے سمپل ہی اپنا وقت بھی بچا سکتے ہیں کیونکہ اگر ایک دفعہ لائٹ چلے جائے تو بھائی وقت بہت زیادہ ہوتا ہے وقت تو ایک الگ چیز ہے زیادہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ کام کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تو آج کی ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا ہے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہے نیکس ٹائم جو ہے ایسے مسائل سے بس سکیں گے کہ آپ کی لائٹ فیل ہو گیا یا سسٹم ایرر ہو گیا تو تصویریں آپ کی یہاں کوئی بھی ڈوکومنٹ جائے وہ ضائع ہو گیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ کے تو اس ایرر سے مکمل دور میں بس سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی تھے انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اچھے ٹوپک کے ساتھ ملتے ہیں آپ نے بھائی کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات